آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حیبٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی اور یہ میڈیٹیشن، ایکسرسائز یا صبح جلدی اٹھنے جیزی کوئی بات نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ایکزیمپل کے ثروب بتاؤں گا یہ ہے ویکی ویکی نے ڈیسائٹ کیا ہے اس سال وہ فائنلی اپنے لائف سٹائل کے لیے کچھ پازٹیف چینجز لائے گا تو وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر ایک شیڈیول بناتا ہے جیسے کہ ایکسرسائز کرے گا ہیلدی چیزیں کھائے گا صبح جلدی اٹھا کرے گا اور کافی کچھ یہ ساری چیزیں لکھتے ہوئے ویکی بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا اور اس کا انرجی لیول کافی ہائی تھا اگلے دن سے ویکی نے بہت ہی اچھی شروعات کی اس نے ایکسرسائز کی صبح جلدی اٹھنا شروع کیا اور وہ ہوت کو لے کر اور بھی سٹرانگ اور کانفیڈنٹ محسوس کرنے لگا لیکن ایک دن دیر تک کام کرنے کے بعد اس کا جم جانے کا من نہیں کیا اس نے من ہی من میں سوچا کہ ٹائڈ فیل کرنے پر ورک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچ کر وہ جم نہیں گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس کو گھر کا کھانا کھانے کا بلکل من نہیں کر رہا تھا پھر سے ویکی نے سوچا کہ یار میں پچھلے کافی ہفتوں سے بہت کام کر رہا ہوں اور ساری اچھی عادتیں بھی فالو کر رہا ہوں آئی ٹھنگ مجھے ایک دن کا بریک تو ملنا ہی چاہیے اور ویکی نے جیسا سوچا بلکل ویسا ہی کیا اس نے باہر سے جنگ فوڈ آرڈر کر دیا لیکن اگلے کچھ دنوں میں اس کی ساری اچھی عادتیں بگڑنے لگیں وہ دیر تک سونے لگا جیم کے لیے ارائگولر ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری اچھی عادتیں چھوٹ گئیں اور وہ وہیں پہنچ گیا جہاں سے اس نے شروعات کی تھی آئی ٹھنگ ویکی کی طرح آپ نے بھی یہ سیم چیز ایکسپیرینس کی ہوگی پر سوال یہ ہے کہ وہ اپنی اچھی عادتوں پر کیوں نہیں ٹھکا رہا اس کا مین ریزن یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ویکی جیسے کافی لوگ اپنی اچھی عادتوں پر ٹھکے نہیں رہتے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سب سے ضروری عادت نہیں ہوتی اور وہ کیا ہے وہ ہے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹمنٹ لینے کے بعد آپ کے پاس کچھ اور کرنے کی آزادی نہیں رہتی تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کمیٹمنٹ والی حیبٹ کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کروں دوستو یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ نے جس بھی چیز کے لیے کمیٹمنٹ کی ہے وہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتی ہے ایکسیمپل کے طور پر مان لیتے ہیں کہ آپ مہینے میں دو بار ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ مہینے کے اور دنوں میں بھی ایکسرسائز کریں گے کئی لوگ ایسی سچویشن میں یہ کہیں گے کہ میں آپ سے ہفتے میں تین بار ایکسرسائز کروں گا بلے ہی یہ زیادہ نہ لگے بلے ہی یہ زیادہ نہ لگے پہلے کے مقابلے چھے سو پرسنٹ زیادہ ہے اور اتنا بڑا چینج آپ کے لیے کونسسٹنٹ رہنا اور بھی مشکل بنا دیتا ہے اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہفتے میں تین بار ایکسرسائز کرنے کی وجہے آپ نیکس تین منت کے لیے ہفتے میں ایک بار ایکسرسائز کریں اور پھر جب یہ عادت آپ کو آسان لگنے لگے جس لائک صبح اٹھ کر برش کرنا تب آپ ہفتے میں دو بار ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں اور پھر اسی عادت کو نیکس تین منت کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں میں آپ کو دیلی ایکسرسائز کرنے کی عادت ہو جائے گی اور میک شور کہ آپ ایک بار میں ایک ہی عادت پر فوکس کر رہے ہو اگر آپ چاہیں تو ایک بار میں دو یا تین حیبٹس بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ کی حالت وکی جیسی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ ایک اور حیبٹ فالو کر سکتے ہیں ایک یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے کمیٹمنٹس کو نہ توڑیں کیونکہ اگر آپ اپنے کمیٹمنٹس کو سیریس نہیں لیں گے تو آپ سمپلی اپنے گول کو اچیو نہیں کر پائیں گے اچھی عادتیں فالو کرنا بھی ایک گھر بنانے جیسا ہے مان لیجئے اچھی عادتیں ایک اینٹ کی طرح ہیں اور کمیٹمنٹ اس سیمٹ کی طرح ہے جو سبھی اچھی عادتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے اگر آپ چاہتے تو ان اینٹوں پر ایک ایک اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن بینا سیمٹ کے یہ اینٹیں گھر جائیں گی اور آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ نے شروعات کی تھی اس لیے ہر اینٹ کو ٹھیک سے رکھیں اور دیرے دیرے آپ وہ عالی شان گھر بنا ہی لیں گے جو ہمیشہ کھڑا رہے گا